اسلام علیکم ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر مونیر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرجان پتھر کو کس کس بیماری کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹا کوئیسٹن آپ لوگوں نے کافی پوچھا تھا مجھ سے کہ کیا ہم پتھروں کو ایزا صفوف یعنی کہ حکیم لوگ جو صفوف بنا کر دیتے ہیں ان پتھروں کا ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں بیماریوں کے لیے تو دیکھیں ان کا استعمال پتھروں کا بیماریوں کے لیے دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو انگوٹھی میں بنوا کر پہن لیں پھر بھی اس سے آپ بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اور دوسرا حکیم جو ہیں ان کا صفوف بنا کر وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ان کو استعمال کریں اور اس سے بھی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو یہ آپ جب بھی اگر آپ سٹون کو استعمال کرتے ہیں صرف پہن کر بیماریوں کے لیے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ ان کے صفوف کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ پہلے کسی اچھے حکیم سے مشورہ کریں ان سے پوچھیں کہ کیا ہم اس صفوف کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر وہ صفوف لیں بھی تو کسی اچھے حکیم سے ہی لیں کسی جلی یا کسی بھی مارکیر سے وہ پتھروں کا جو صفوف ملتا ہے وہ مت خرید لیں جو لوگ ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کی وجہ سے برشان رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مرجان پتھر کو استعمال کریں اور مرجان پتھر کے ساتھ ساتھ وہ زمرد کی انگوٹھی بھی پہنیں اسے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا جو لوگ گینٹیا کے درد میں مبتلا ہیں جن لوگوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے انہیں چاہیے کہ عدویات کے ساتھ ساتھ مرجان پتھر کو بھی پہنیں انشاءاللہ ان کو اس سے بھی فائدہ ہوگا جو لوگ خون کی کمی کا شکاہ رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مرجان پتھر کو پہنیں اس سے ان کو فائدہ ہوگا جو لوگ خرنیوں کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ عدویات کے ساتھ ساتھ مرجان اور لاجورد کی انگوٹھی کو بھی استعمال کریں جن لوگوں کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مرجان پتھر کو پہنیں اس سے ان کو کافی حد تک افاقہ ہوگا جو لوگ یرکان کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی مرجان پتھر مفید ثابت ہوتا ہے سو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ موسیقی